لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدت خلقه و رضا نفسه و زینہ عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی عسا لکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہماری پچھلی نشست میں ہماری بعد کا سلسلہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جاری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اور حکم اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں سب سے زیادہ حق ماں کا بتا کر اس کے تین گناہ حق کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی رضا کو اللہ کی رضا اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا اور انہی دونوں کو ہماری جنت اور جہنم بھی بتا دیا ان کی خدمت کو جہاد اور ہجرت کے عجر کے برابر قرار دیا گیا اور پھر ان کے ساتھ کی جانے والی فرما برداری کو اللہ کے محبوب عمل کسف میں شامل فرما کر متنبہ کر دیا گیا کہ حرام کردہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی کا عمل بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی لانت اور ان کی دعا پر آمین کہی والدین کے نافرما برداروں کے لیے اور یہ بھی وعید بتا دی کہ والدین کے نافرما بردار نہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا نہ جنت کی خوشبو پائیں گے اور نہ ہی لیلت القدر کے دن ان کی دعا قبول ہوگی والدین کے فرما برداروں کی شان کے آسمان کے دروازے ان کی دعاوں کے لیے دروازے دروازے ہو جاتے ہیں اور والدین کی دعا جس کے حق میں اس کی زبان سے نکلتی ہے والدین کی خدمت گزار اور اولادوں کے لیے دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے تو اس سے آگے اگر ہم اپنی بات کا سلسلہ چلائیں تو آگے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ والدین کا حکم جن ہستیوں کے حوالے سے دیا جا رہا ہے اس حکم کے دائرے میں آنے والے لوگ ہمارے گرد و پیش میں سے کون سے رشتے ہیں والدین سے مراد ماں باپ نانی نانا دادی دادا اور اسی طرح پر نانی پر دادا وغیرہ یعنی گریٹ گرانڈ پیرنٹس اور گرانڈ پیرنٹس دونوں ہی اس طرف پر شامل ہیں اس کے حوالے سے اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تاقید فرمائی سن تیرے تین باپ ہیں سن تیرے تین باپ ہیں ایک وہ جو تیرا نصب سے باپ ہے ایک وہ جو تیری بیوی کا باپ ہے اور ایک وہ استاد جس نے تجھے تعلیم دی گویا نصب سے باپ اور ماں کے ساتھ ساتھ شہر کی بیوی شہر کے ماں باپ اور اسی طرح بیوی کے ماں باپ بھی والدین ہی کی صف اور زمرے میں آنے والے رشتے اب اگلی بات یہ کہ ان رشتوں کے ساتھ جب اہمیت ہم نے قرآن اور حدیث کی تاقید کے حوالے سے دیکھی اور ہم نے یہ بھی وضع کیا کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس صف میں شامل ہونے والے رشتے کون سے ہیں تو اب اگلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کے احقامات کے تحت ہمیں معاملہ کیسا کرنا ہے یہی تمہاری جنت اور یہی تمہاری دوسف ہیں تو جنت کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کیا یا جہنم سے نجات کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا سروری ہے ایک فہرس بنا لیجئے اس کو ذہن نشین کر لیجئے خود بھی یاد رکھیے خود عمل بھی کیجئے اور لوگوں کو بھی اس فہرس سے متعارف کر دیجئے پہلا عمل جو والدین کے ساتھ کرنا ہے وہ ان کی عزت عدب اور احترام ہے قابل احترام ہے وہ خستیاں ہماری زندگی میں جن کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک دن انہوں نے ایک بیٹے اور باپ کو جاتے ہوئے دیکھا ان سے بلا کر بیٹے سے پوچھا گی تیرا کون ہے بیٹے نے کہا یہ میرا باپ ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تاقید کی کہ سن اب تو اپنے باپ کے ساتھ تین کام ضرور کرنا تین کاموں کی تاقید کی بیٹے کو باپ کے حوالے سے اور کیا اس کو نام لے کر نہ پکارنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھ جانا عزت کرنا عدب کرنا احترام کرنا اور آگے نہ چلنا ایک تو عدب اور احترام کے حوالے سے ہے اپنی طاقت اپنی جوانی کے غرور میں آکے ان سے آگے نہ چلتے جاؤ اور پیچھے چلنا ایک ان کی خبرگیری ان کی دھیان ان کی توجہ اور ان کی معاونت کے لیے بھی بوڑے ہیں کمزور ہیں آہستہ چلیں گے کہیں کہیں گر نہ جائیں کہیں ٹھوکر نہ لگ جائیں ان کے پیچھے چلو ان کا دھیان رکھو ان کو توجہ دو بے حصی سے بے توجہ ہو کے آگے نہ چلتے رہو اور محفل میں ان کو بٹھا کے ان کے کمفرٹ کا خیال رکھ کے پھر اس کے بعد بیٹھو عدب اور احترام کے بعد اگلا رویہ جو والدین کے ساتھ کرنا ہے وہ ہے آجزی اور انکساری والدین کے سامنے اکڑنا غرور کرنا فخر کرنا اتراننا اور اپنے آپ کو کوئی ایک بہت بڑی سی چیز ثابت کرنا یہ ہو کیسے سکتا ہے اس ماہ کے سامنے تکبر اور گھمنڈ ہو کیسے سکتا ہے اس لئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا وَحْفِظْ لَحُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِن الرَّحْمَا ان کے سامنے اپنے کندے آجزی انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھنا ان کے سامنے ان شفیق ہستیوں ان محسنین کے سامنے تم تکبر کر کیسے سکتے ہو تمہا جو ہو یہ ان کی میند ہو ان کی کابش ہو ان کی کوشش ہو اور ان کی ریاضتوں ہی کا تو سمرہ ہو آج تمہیں سے کوئی ایک بہت بڑا کنسالٹنٹ بن گیا آج کوئی ترقی کی بلندیوں کو چھو گیا کوئی کور کمانڈر بن گیا کوئی آئی جی بن گیا کوئی فارن منسٹر بن گیا کوئی ایمبیسیڈر بن گیا کوئی پتہ نہیں کہا کہا اسمان کی بلندیوں تو پہنچ گیا ان کے سامنے تکبر اس ماہ کے سامنے تکبر جس نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلانا سکھایا تھا جس نے ان ننے منے ہاتھوں کو پکڑ کر لکھنا سکھایا تھا اس باپ کے سامنے گھومند اور تکبر اور تفاخر جس نے اپنا تن مندھن اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے وقف کرتی تھی تو لہٰذا دوسرا کام ان والدین کے سامنے آجزی اور انکساری کرنا تیسرا عمل الوالدین کے حوالے سے کیا ہے جو یاد رکھنا ہے ان کے ساتھ سبر اور تخمل سے پیشان بڑے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں بیمار ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں بہت طفع محتاج ہیں آہستہ بولتے ہیں بات سمجھتے نہیں آہستہ کھاتے ہیں آہستہ چلتے ہیں ان کے ساتھ سبر کرنا سبر اور تحمل یہ ان بوڑے والدین محسنین کے لیے بہت زیادہ لازم ہے فَلَا تَقُلْ لَحُمَا اُف اتنا سبر کی تاقید اور اتنا سبر کا حکم کہ ان بوڑے شفیق والدین کے ساتھ دو حرفی کلمہ اُف تک نہ کہنے کی تاقید ہے یاد رکھئے گا یہ دو حرفی کلمہ کہنے کی بھی مناہی کر دی گئی فَلَا ہے قرآن کا فَلَا تَقُلْ لَحُمَا اُف ان کو اُف تک نہ کہو حج پتہ نہیں کیسے کیسے گردانے ماں باپ کو سنا دی جاتی ہیں اممہ آپ تو پتہ نہیں کہاں کی دکھیان اسی ہیں اممہ اببہ آپ تو پتہ نہیں انیسو ڈیڑھ کی کوئی باتیں کرتے ہیں آپ تو بہت ہی ریجڈ ہیں آپ تو بہت ہی آرثوڈاکس ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں سنا دی جاتی ہیں فَلَا تَقُلْ لَحُمَا اُف ان کے ساتھ سبر کرنا ہے تحمل کرنا ہے ٹولرنس کرنی اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا ہے اخلاق میں روئیوں میں لہجوں میں ڈیلنگز کے اندر چیرے کے ایکسپریشنز کے اندر حسن ہونا چاہیے جب ماملہ والدین کے ساتھ فَلَا تَنْحَرْحُمَا ان میں سے دونوں میں سے کسی کو نہ جھڑکنا میرا دین والدین کو جھڑکنے اور والدین کے ساتھ بد سلوکی اور والدین کے ساتھ بد سلوکی اور بد کلامی کرنے کی اجازت دے گا جو حکم دیتا ہے قُلُو لِنَّا سے حسنہ سب کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ اور تحقیت کرتے ہیں فَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ کہ دیکھو کسی سوالی کو ملو اور اس کو تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی تو بھی اس کو جھڑکو نہ تو جو سائل کو جھڑکنے سے حسنِ سلوک حسنِ اخلاق اور حسنِ معاملات اور روئیوں کے اندر حسن اور نرمی کی تاقیت اور تربیت بھی کرتا ہے پھر والدین کے ساتھ نرمی کا طریقہ والدین کے ساتھ نرمی کا طریقہ لہچے میں بھی نرمی ہوگی چہروں میں بھی ایک نرمی ہوگی ہینڈلنگ کے اندر بھی ایک نرمی ہوگی یہ بڑے کمزور ہیں یہ بڑے ناتواں ہیں بڑے مجبور ہیں بڑے دکھی ہیں غموں کا شکار ہیں اب تم پر شاید ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ نرمی ان کو اٹھانے میں ان کو بٹھانے میں کسی قسم کی سختی کسی قسم کی کرختگی روئیوں کی کرختی لیچوں کی کرختگی ایکسپریشنز کی سختی ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے یہ تمہیں نرمی کے ساتھ اٹھاتے تھے یہ تمہارے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو بالکل وہ ہی نرمی جو حضرت نومان بن بشیر کے بیٹے حضرت ہارسہ بن نومان کرتے تھے نا دہرائیں کیا تھا روئیہ اپنی ماں کو نرمی سے اٹھاتے تھے نرمی سے بٹھاتے تھے خود ان کی حاجتوں کو اپنے ہاتھ سے پورا کرتے تھے ماں جب بات کرتی تھی تو سختی اور سخت کلامی نہیں بد کلامی نہیں بد تمیزی نہیں بد زبانی نہیں ہاتھ باندھ کر آنکھیں جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے ماں کی بات سنتے تھے ماں کے بڑھ بڑھاتے ہوئے زوف کے لہجے میں بساوقات بات نہیں سمجھاتی تھی ماں کو جھڑکتے نہیں تھے ماں کے ساتھ سختی اور قرختگی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے ماں کے ساتھ سخت لہجہ بساوقات اولادی کہتے ہیں اممہ پتہ نہیں آپ کیا بڑھ بڑھ آتی رہتی ہیں موں میں کیا بڑھ بڑھ کرتی رہتی ہیں ہمیں نہیں سمجھاتی نہیں اس اقت خاموشی سے سنتے تھے جتنا سمجھ آتا تھا اس کے بعد باہر نکل کر سہن میں بیوی سے پوچھتے تھے اممہ نے کیا کہا کیا ناکام ہو گئے تھے کیا نقصان اٹھا گئے تھے کیا خسارہ ہو گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں آسمان پر خارسہ بن نومان کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی صادق اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ حضرت سیرین رحمت اللہ اپنی والدہ سے نرمی کرتے نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی گئے وہ جو خوبصورت سا طریقہ ہے کہ عید کے موقع پر اپنی ماں کے لئے خود دوبتہ خریدنے جاتے ہیں اور ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیرین رحمت اللہ جو بھی کپڑے کا تھان کھلتا اس کپڑے کو ٹٹول ٹٹول کے اس کو مل کے دیکھ رہے تھے ہر کپڑے کو دیکھتے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اینڈ میں بیزار ہو کے پوچھا کہ آپ یہ کپڑے کو بار بار مل کے کیا دیکھ رہے ہیں اس کو بار بار ٹٹول کے کیا دیکھ رہے ہیں تو سیرین رحمت اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں عید کے موقع کے لئے اپنے ماں کی اوڑنے خرید رہا ہوں میں اس کو مل مل کے اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے ماں کے نازک کمزور اور ضعیف جسم کو چوبے گی تو نہیں کتنی نرمی ہے اور کتنا نرمی کا خیال ہے اور حضرت سیرین رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی اوڑنی کو رنگا کس قدر خوبصورت خدمت کے نمونے ہیں اور پھر نرمی کے ساتھ صرف نرمی ہی نہیں ان بوڑے ماں باپ انڈیپینڈنٹ والدین کی پسند کا بھی خیال رکھیں اور یاد رکھے گا یہ صرف ڈیپینڈنٹ نہیں انڈیپینڈنٹ والدین کے لئے بھی ضروری ہے ان کی پسند کا ان کی خواہشات کا ان کی آرزوں کا ان کی مرضی کا پھر دہرہ لیجئے رضا اللہ رضا والد رضا اللہ فی رضا الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے ان کی رضا ان کی مرضی ان کی پسند ان کی لائکس ان کی ڈس لائکس کا خیال رکھیں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا امام زین العابدین علی بن حسین ہے یہ حضرت حسین کے وہ صاحب زادے ان کا لقب امام زین العابدین ہے تو امام زین العابدین کا وہ واقعہ کہ ان کے ساتھی نے بتایا کہ امام زین العابدین کی والدہ بوری ہو چکی تھی اور یہ جو بھی اپنا کام یا کاروبار وغیرہ کرتے تھے تو کھانے کے وقت اپنے کام اور کاروبار کی جگہ سے کھانے کے وقت اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے تھے انہیں اپنا کام کارج بزنس دھنڈہ چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ماں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے یاد رکھئے کہ یہ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں نا کمزور ہو جاتے ہیں phuk بھی کم ہو جاتی ہے کھانے پر دل بھی نہیں کرتا چہوانا بھی آسان نہیں ہوتا اور کھانے میں دل بھی نہیں لگتا کھانا مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تنہائی میں تو کسی کبھی کھانے پر بھی دل نہیں کرتا تو all the way from his business place یہ کام چھوڑ کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے حاضر ہوتے تھے لیکن ساتھی نے کہا کہ میں نے یہ observe کیا کہ امام زینو لابدین کھانے کے لیے آتے تھے لیکن کھاتے کیسے تھے کہ پوری دیر جتنی تیر والدہ کھا رہی ہوتی تھی یہ بیٹھے رہتے تھے اور اپنی ماں کو دیکھتے رہتے تھے اور جب ماں کھانا کھا کر فارغ ہو جاتی تھی تو اس کے بعد امام اپنا کھانا کھاتے تھے تو ایک دن ساتھی نے اسے پوچھا کہ امام آپ اتنی دور سے ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر کھانا ماں کے ساتھ نہیں کھاتے وہ کھانا کھا بیٹھتی ہیں فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کھاتے ہیں امام زینو لابدین نے کیا کہا میرے بھائی میں کھانا اپنی ماں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کے اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہو اور میں کھالوں اتنا ماں کی پسند کا خیال اور احتمام کہ جو اس نے کھانا ہے وہ اپنی پسند کھالے اور پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہیں غفلت میں بھی نہ جانتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ماں کی پسند میں کہیں کمی کا معاملہ مجھ سے ہو نہ جائے اس کے بعد ایک اگلا عمل جو والدین کے لیے کرنا لازم ہے والدین کی خدمت کرنا ان کی خدمت کرنا اور اس کے لیے محنت مشکت اور جام فشانی اور پورے خلوص اور اخلاص سے ان کی خدمت کرنا ہمیں واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبو بکر کو مدینہ کا محول جو ہے وہ موافق نہیں آیا اور وہ شدید علیل ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی اس صدیقہ بیٹی نے اتنی خدمت کی بیماری کے دوران کہ سر کے بال جھڑ گئے اور خود باپ سے زیادہ بیمار ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتی نظر آتی اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے کپڑے دھوتی نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگاتی نظر آتی ہیں آپ کے کپڑوں پر خوشبو لگاتی نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ خدمت کرتی نظر آتی ہیں اور اسی طرح وہ صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اسلام قبول کرنے والے حضرت عویس قرنی حضرت عویس قرنی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام تو قبول کیا لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور یوں صحابہ اکرام کی صفت میں شامل نہیں ہو سکے وجہ کیا تھی وجہ ایمان میں کمی نہیں تھی اور نہیں سستی تھی نہیں کہہی لی تھی وجہ بیمار ماں تھی حضرت عویس قرنی کی والدہ بیمار تھی اور اپنی والدہ کی عیادت یہی رکاوٹ بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے بلکہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد حج بھی انہوں نے والدہ کے فوت ہونے کے بعد کیا ان کو صحابہ اکرام کی صفت میں تو شامل نہیں کیا گیا لیکن ان کو لقب خیر التابعین کا لقب ان کو دیا کیا ہے تابعین میں سے بہترین خیر التابعین پھر آج کے دور میں والدین کے حوالے سے ایک اور کام جو کرنا لازم ہے وہ یہ کہ ان کے لیے وقت نکالیں والدین کے لیے وقت نکالیں وہ وقت جس کے لیے وہ مقولہ بھی آپ نے سناؤ گا نا time is money آج اولادیں والدین کے لیے مال تو لگا دیتی ہیں ان کے لیے بہت بڑے مہنگے مہنگے میل نرسز اور خدمت کے لیے فیمیل نرسز پر پروائیڈ کر دی جاتی ہیں لیکن یاد رکھئے گا اس بڑھاپے میں شاید والدین کو آپ کے آپ کے اپوائنٹڈ ان ملازمین اور آپ کے مال کی نہیں آپ کی اپنی ضرورت ہے جیسے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی بوڑی بوڑی ماں اور بوڑے والد کو بچوں کے لمس ان کے ہاتھ اور ان کی پریزنس کی ضرورت ہے تو ان کو اپنا وقت دیں ان کی ملاقات کے لیے ان کی خدمت کے لیے وقت نکالیں حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کی ملاقات کے لیے چلتی ہے تو اس کو ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کمپیر کریں ایک بہت جماعت نماز میں حاضر ہونے اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب ایک نمازی جاتا ہے نا تو تب بھی اس کو ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر لکھا جاتا ہے حاضر ہو گیا نا اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کی ملاقات اور نماز کی حاضری کے لیے جاؤ گے تو بھی ہر قدم پر زمین گواہی دے گی اور ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر لکھا جائے گا والدین کے گھر بھی ملاقات کے لیے جاؤ گے تو ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر لکھ دیا جائے گا حدیث مزید بتاتی ہے کہ جب یہ اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان کے دل جوئی کی باتیں یعنی ان کے دل بہلانے کی باتیں کرتی ہیں یاد رکھئے کہ یہ بوڑے والدین اب اتنے کمزور ہوتے اور ان کا سوشل سیکل بلکل ختم ہو جاتا ہے ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی انجوائمنٹ کوئی دل لگی کوئی مصروفیت کا ذریعہ نہیں ہوتا ان کی دل لگی اور ان کی مصروفیت اور ان کا سارے کا سارا مہور اور مرکز اب ان کی اولاد ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کے دل جڑے ہیں اور اسی کے وہ منتظر ہوتے ہیں تو جب وہ اولاد اپنے بوڑے والدین کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان کی دل جوئی کرتی ہیں ان کو گپ شپ اپنی ہیپننگز اپنی اکٹیوٹ کوئی شیئر کرتی ہیں ان کو بہلانے کی کوشش کرتی ہیں تو خدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا بہت بڑا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اولاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے اس خزانے کی قدر کی توفیق اطاف فرما دے اور پھر جتی دیر ان کے پاس بیٹھیں والدین کی ملاقات میں محبت کا اظہار کریں جہاں نرمی کرنی ہے عدب کرنا ہے عزت کرنا ہے اترام کرنی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنا ہے وہاں بالکل جیسے ایک بچے کو ماں کی گود اور ماں کا بوسا اور ماں کا سینے سے لگانا اس کی خواہش ہوتی ہے ویسے ان بوڑے ماں باپ کو اپنی محبت کا اظہار کریں گلے میں ان کی بازو ڈالیں ان کی پیشانی ان کی ہاتھوں پہ بوسا دیں ان کے ساتھ لپنیں ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر ایک نگاہ محبت سے ڈالتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر ایک نگاہ محبت سے ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج مبرور کا اجر لکھ دیا جاتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بار بار ڈالی تو آپ نے فرمایا کہ پھر اجر بھی بار بار ہے تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں ان کے ساتھ وقت سپن کریں ان کو توجہ دیں اور اپنی پریزنس کو فیل کروائیں اور صرف یہی نہیں بیٹوں کے لیے والدین پر خرچ کرنے کی تاقید بھی موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں تو ان کو بتا دو کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے بھلائی کی نیت سے وہ سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے تو لہٰذا ان پر خرچ کرنے کی تاقید ہے وہ واقعہ آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑے باپ نے اپنی جوان بیٹے کا شکوا کیا تھا اس بوڑے باپ کی کیفیت کیا تھی راوی بتاتے ہیں کہ وہ شخص بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک چکی تھی اس کے بال اس کے بالوں میں سفیدی چمک رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی جس کی مدد سے وہ چل رہا تھا اور اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جوان بیٹے کا شکوا کیا تھا یاد رکھئے گا یہ شکوا ہر والد کا شکوا ہے آج کی امت میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا تھا اور اس نے اپنی حالت زار بیان کی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جوان تھا میں طاقتور تھا اور یہ چھوٹا تھا میں کماتا تھا اور میں اپنی ساری کمائی اور توجہ اس کے اوپر نچھاور کرتا تھا اب میں بوڑا ہوں میں کمزور ہوں میں محتاج ہوں اور یہ جوان ہے اور اب یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور ساتھ ہی وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان بیٹے کے سینے پر دست مبارک مار کر فرمایا اور یاد رکھئے گا یہ اس جوان بیٹے کے سینے پر نہیں یہ دست مبارک امت کے ہر بیٹے کے سینے پر مار کر فرمایا جایا آپ نے فرمایا سن تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں کوئی آپ نے اپنے بوڑے ماں باپ سے والدین سے اپنا مال بچا بچا کے رکھنا یہ بیٹوں کے شایعہ نشان نہیں ہے یہ ترقی یہ اقتدار یہ عزت یہ مال جو آج اس بیٹے کے پاس ہے اس کا سارا وسیلہ ذریعہ اور سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے والدین ہی کو بنایا تھا سامین یہ یاد رکھئے گا یہ تو وہ دو شفیق ہستیاں ہیں جن کا جن کا حق آج معاشرت دنیا میں نہیں دے رہا ان کا حق تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اور پھر آپ نے چار حق بتائیں آپ نے فرمایا جو جائز وسیعت انہوں نے کی اسے پورا کر جو جائز وسیعت انہوں نے کی اسے پورا کر ان کے رحم کے رشتوں یعنی جو خون کے رشتے ہیں ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیشا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر یہ چار حقوق ہیں والدین کے جو ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر لازم رہتے ہیں اور یہ جو بخشش کی دعا والدین کا حق ہے یہ ان والدین کو کتنا بڑا عجر دیتی ہے وہ حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محبوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کی موت کے بعد ان کے جب عجر دکھائے جائیں گے تو کچھ ایسے ایسے بڑے عجر دکھائے جائیں گے جن کو وہ پہچانے گا نہیں اور وہ کہے گا الہی یہ میری کونسی نیکیوں کا عجر ہے میں تو انہیں نہیں پہچانتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تمہارے پسماندگان تمہارے وارثوں تمہارے بچوں کی وہ بخشش کی دعائیں ہیں وہ جو تمہارے حق میں کرتے ہیں اور یہ دعائیں والدین کو تو جو بخشش اور والدین کو تو جو آسانی اگلے سفر میں کروانے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ تو بنتی ہی ہیں لیکن اولاد کے لیے بھی یہ آسانی کیسے کرنے والا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نافرمان اولادوں کے لیے آپ نے فرمایا وہ اولاد جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرما بردار رہی ہو وہ اولاد جو اپنی زندگی میں ماں باپ کی زندگی میں ان کی نافرما بردار رہی ہو ان کی وفات کے بعد اگر قسرت سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی تو اس اولاد کا نام نافرما برداروں سے فرما برداروں کی صفت میں لکھ دیا جائے گا اتنے احقامات اتنے عدب اتنے صلی کے سکھا دیئے قرآن نے سنت کا نمونہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یہ بھی آپ کو بہت ہی چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور شفقت سے پالا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اپنی ماں کا حق نہیں دیا جاتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس پالنے والی ماں کسی شفیق حسنی کے ساتھ رویہ کیا ہے لَقَدْ تَعْنَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دیکھو تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اپنی ماں کی اپنی ماں کی ان قربانیوں کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں انشکرولی والی والی دیکھ قرآن کا حکم ہے یاد کیا کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں ہائی میری ماں ہائی میری ماں خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا آج اپنی ماں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی ساری جوانی اپنی ساری صلاحیتیں اپنی ساری نیندیں اپنی ساری خوشی اولاد کیلئے قربان کر دیں اولاد ان کی نشکری کرتی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی طرح پالے جانے والی اس خاتون کی نعمتوں اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی شکر کا نمونہ آپ نے اپنا قرطہ ان کے قفن کے لئے نایت فرمایا اور جب قبر کھو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس والدہ کی قبر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کیلئے دعا کی الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ اور منور کر دینا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آج آج ہماری امت کے کتنے بیٹے اپنی بیمار ماں کی عیادت کے مراحل میں پہنچنے سے محروم ہیں اور پھر کتنے بدنصیب اپنی ماں کے جنازوں کے کندے دینے سے بھی محروم ہیں آج میں اپنی بات کا اختتام آج ہی کے آج ہی کے حالات میں سے ایک واقعے کے تذکرے سے کرتی ہوں ایک ہاتون ایک ہاتون جوانی ہی میں بیوہ ہو جاتی ہے شہر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تین چھوٹے چھوٹے بچے اور ان تین چھوٹے بیٹوں کو بڑی محنت بڑی ریاضت بڑی شفقت اور بڑی مشقتوں کے ساتھ پالتی ہیں پوستی ہیں تربیت کرتی ہیں تعلیم دیتی ہیں اور ان کو لیاقت کی درجوں تک پہنچاتی ہیں یہ بچے پڑھ لکھ کر اپنی اس ماں کو تنہا اس گھر میں چھوڑ کر اپنے ملک سے رخصت ہو جاتے ہیں ایک نیو یورک میں بیٹھا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ بینکر ہے ایک کیانیڈا میں ایک بہت بڑا سکسیسفول آکیٹیکٹ ہے ایک شکاگو میں مانی منٹنگ ڈینٹسٹ ہے ماں اپنے اس گھر میں تن تنہا ہے ہاں وہ وہاں سے ڈالر بھی بھیج دیتے ہیں گاہے بگاہے کبھی کبھی کولیں بھی کر دیتے ہیں یہ ماں یہ تنہا ماں ان بچوں کے ڈالروں کو لیے اپنی چپل گھسیٹی کبھی بزاروں میں اپنی ہاجتیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکلتی ہے اور کبھی اپنے بجلی اپنے پانی اپنے گیس کے بل ادا کرنے میں مصروف رہتی ہے وہاں سے ڈالر بھی آتے ہیں وہاں سے کبھی کبھار کولیں بھی پہنچ جاتی ہیں یہ تنہا ہے جب تک اس کے پاس صحت رہی یہ اکیلی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی لیکن پھر چارپائی کو جا لگی بیمار ہو گئی ڈالر آتے رہے یہ اپنی ضرورتیں اور اپنی ساری معاملتیں اپنے ہمسائیوں کے ذریعے کرواتی رہی ضروریات زندگی کا سامان اپنی ہمسائیوں سے منگوا لیتی وقت گزرتا رہا یہ بیٹے ملاقات کے لیے بہت ہی کم حاضر ہوتے اول تو چھٹی نہ ملتی اور اگر کبھی کبھار چھٹی مل جاتی تو بیوی اور بچوں کی آرزویں اور بچوں اور بیویوں کی تقرار کبھی یورپ کے ٹور پہ لے جاتی اور کبھی امریکہ کے ٹور پہ لے جاتی دن گزرتے رہے ماں بستر پہ لگی رہی ہمسائے خبر گیری کرتے رہے ضرورتیں پوری ہوتی رہی پل آخر ایک دن اس رب نے اس ماں کی تکلیفوں کو کاٹ دیا یہ ماں کوئی نہیں جانتا کس حالت میں بھوکی یا پیاسی روتی یا سسکتی کس حال میں تھی اور کس حال میں رہی کہ اسی حال میں اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملی نہ بیٹوں کو خبر ہوئی نہ پوتے پوتیوں کو پتا چلا اور یہ جنت کا خزانہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہوا پورے چابیس گھنٹے اپنے گھر میں ایسے ہی پڑی رہی اگلے دن ہمسائیوں کو خبر ملی ہاں وہی فون جو آیا کرتے تھے آج ایک فون چلا بھی گیا ان بیٹوں کو خبر پہنچ بھی گئی ہمسائیوں نے مل ملا کے غسل دے کے کفن پہنا بھی دیا ہمسائیوں کے بیٹوں نے اس اکیلی ماں کے جنازے کو کندہ دے کر اسے دفنا بھی دیا ایک بیٹا شاید پندرہ دن اور ایک ایک ماں کے بعد اس تحلیس پر پہنچا وہ دروازہ جو اس کی جنت کا دروازہ تھا تو اب وہاں پر کفر لگ چکا تھا وہ ان درو دیوار سے لپٹتا تو تھا لیکن اب ان قدموں کو جو اس کی جنت تھے اب پانے سے محروم تھا یا ارخم الراخمین جن کے پاس یہ جنت کے خزانے ہیں ان کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے اور یا ارخم الراخمین جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش اور ان کے درجات بلند فرما دے رب پھر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ ربنا حبلنا من نزواجنا وزوریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ آمین سم آمین